سبسکرائب کیجئے آپ ہمارے چینل نیو ٹیک ای جی کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن این شورتنا کے لیے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیر والے بطن کو دبا کر آگے سیر کیجئے نمسکار دوستو آپ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا نیو ٹیک ای چینل میں ہوں سنکر سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل نیو ٹیک ای جی میں کسی کو نیو ٹائپ kaキرتی ہیں ان کے سامنے کیا ہوتا ہے کین ویکتی تصویصیح میں جاتے ہیں یہاں پر ہم ٹائپ کم اور ٹائپک کام ٹائپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر کسی کا نائی نام ٹائپ کرتے ہیں جیسے میں نے کچھ سے ریجلس ملیں گے جیotics پر کرتے ہیں تو ان میں پرک ray gambies پر کرتیں ہیں تو اس طرح سے بہت ساری ہمیجی آپ کو دکھ رہے ہوگی ان میں سے کچھ میری جو دیکھیں اوپر والی جو میری آرہی ہے یہ والی میجی تو یہ ایمیج کیوں آتی ہے تو یہ اپنی ایمیجی سرچییٹنی کےش لائے کچھ لوگوں کے کیا ہوتے ہیں یہاں اپنا نام لکھتے جاتے ہیں جیسے میں دکھو ساروک کھان جیسے میں نے یہاں پر لکھا ساروک کھان تو جیسے ہی میں ساروک کھان لکھتا ہوں تو اس کے ایمیجی آتی ہے کیوں آ رہی اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ ایک سیلیبریٹی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ان کی امیجزیں کسی توسل سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے جیسے میں نے یہاں پر ڈال دیا یوٹیوب ہمارا چینل کا نام ڈالتے ہیں نیو ٹیک ایجی نیو ٹیک ایجی ڈالتے ہیں جیسے دیکھیں میرے چینل کا تصویر آتی ہے کہ پہلا ہی جو آئے گا وہ میرے چینل کا لوگو ہے اور یہاں پر جو آئے گا وہ میرے چینل کی تھم نیل سے دیکھیں یہ پہلا یہ آگئے یہ تھم نیل سے آگئی پارٹ سکس کے پارٹ ون کے فورساب جو ہمارا سیری چل رہی تھی اس کی اس طرح سے جو یہ آ رہی ہے لیکن آپ نے یہاں پر دھیان سے دیکھیں یہ والی جو ایمیج آ رہی ہے وہ یوٹیوب ڈالت کوم کے گنامت ویبسائٹ سے اٹھائی ہوئی ہے دیکھیں ریال بتاؤں تو گوگل کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی ایسی کوئی سکتی نہیں ہے ہم ایمیجن پول کی اس نے کیا ہے جو آپ یہ تھوڑے ایمیج تو آپ سرچ کر رہی لوگیں اب تھوڑا سا جو میں سمجھانے جا رہا تھا کہ گوگل کے پاس خود کی پاس اس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ ہیں کسی کی بھی ایمیج آپ کو دیکھا دے دیکھیں گوگل جتنی بھی ریجلٹ سرچ کر کے دیکھتا ہے وہ خود کے کچھ نہیں رکھتا اس میں دوسری کی ویبسائٹ سے میں حصہ رہتا ہے اس کا دوسروں کی ویبسائٹ کو پرچیج کر کے رکھا ہوتا ہے اس میں اس کی تھوڑی پارٹنرشپ ہوتی ہے جس کے گارنے لوگوں کے ریجلٹ وہ دیکھا دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ویبسائٹوں کا بھی پرچار ہو جاتا ہے اور گوگل کا خود کا پرچار ہو رہا ہے کہ ہم اس پر جا کر سرچ کرتے ہیں سرچ انجن کے مادین سے اور ان ویبسائٹوں کا پرچار ہوتا ہے اور ان ویبسائٹوں کا بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں کوئی بھی ایمیج سرچ کروں گی تو اس کے نیچے جو ویبسائٹ آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمیج جو ہے اس ویبسائٹ سے اٹھائے گئی ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں نیوٹے کیجی youtube.com 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 کا نام کے ایک ویبسائٹ سے اٹھائے گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں جیسی یہ ویبسائٹ ہے تو یہ photoshop method.com نام کے ویبسائٹ ہے وہاں سے یہ اٹھائے گئی ہے جیسے ہم اس پر ویجٹ کرتے ہیں تو یہ میں ایک ویبسائٹ پر لے کر چلتا ہے تو یہ والی جو ویبسائٹ ہے photoshop method.com ایک ایسی ویبسائٹ ہے جہاں پر یہ فوٹو ڈالی ہوئی تھے اور یہ وہاں سے اٹھ کر یہ جو ہے آئیے آپ کے سامنے تو اس طرح سے دیکھیں الگ الگ ویبسائٹ کے الگ الگ ہوتی ہے دیکھیں یہ ویبسائٹ یہاں پر جا کر ویجٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ویبسائٹ یہاں پر ویجٹ ہے اور اس طرح سے دیکھیں اس طرح کی ویبسائٹ کو کیا کرتے ہیں یہ ویبسائٹ ہوں ہمیں سرچی میں ملتی ہے مطلب یہ خود کے پاس نہیں ہوتی جیسے میں یہاں پر جیسے پہلے والا لینن نیم میں ٹائپ کرتا ہوں لوگوئی یہاں پر اس طرح سے میں نے ٹائپ کیا دیکھیں بہت پہلے جو ہے میں نے ایک سوالسل نیٹ روکنگ ویبسائٹ بنائی تھی ملتے فری ویبسائٹ بنائی تھی اور اس میں میں نے پوسٹ ڈالی تھی اور وہ پوسٹ جو ہے آج اس طرح کے نام سے سرچ ہو گئی اور سرچ ہونے کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ یہاں پر آنے لگ دی مطلب ایمیجیں آنے لگی آپ کوئی بھی ایمیج جو ہے اپنی سوال نیٹ روک پر ڈال دیجئے مطلب پہ بھی ڈالو گے تو آئے گی لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے ڈال دی ٹھیک طریقے کا مطلب ہے اس کو رینیم اپنے نام کا دیجئے اس سے عجیب سا رینیم مت دیجئے اس کی جو ساری کوالیفکیسن وہ اپنے نام پر لکھ لیجئے جیسے یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر دیکھو گئے یہ والی میری ایمیج جو آ رہی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بیسٹ لویج ڈوٹ بلوگ اسپورٹ ڈوٹ کوم مطلب یہ بیسٹ لویج ڈوٹ بلوگ اسپورٹ ڈوٹ نام اس ویب سائٹ سے لیگ گئی ہے یہاں پر آپ دیکھو گئے تو یہاں پر دیکھیں دیکھیں اس بلوگر کا نام میں نے پہلے میری ایک فیورٹ مووی تھی گوری تیرے پیار میں مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے اس کے نام پر جو ہے بنا دیا تھا دیکھیں ایک چولی یہاں اپنی فوٹو کو پاسٹ لیل لانا چاہتے ہیں گوگل کے ریجلٹ میں تو آپ اپنا نام یونک رکھیں یونک کا مطلب ایسا نام رکھیں جو کہ بہت ہی کم لوگوں نے گوگل پر ڈالا ہو جیسے آپ نے اپنا نام لکھ دیا یا کسی کا بھی نام ہو مان لیجی کسی کا کوئی بھی نام ہو جیسے سنکر ہی لے لیجی جیسے میں ڈائریکٹ سنکر لکھوں گا تو پہلے سے پیسے دے دیکھ کر یا پھر پہلے سے جو جس نے اپنی ویب سائٹ بنا کر گوگل پر ڈال رکھی ہے تو ان کے ریجلٹ پہلے شو ہوں گے یا آپ کے ریجلٹ کیوں شو ہوں گے تو جلد ہاں ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے ایسا نہیں ہوں گے نہیں تو آپ کے ریجلٹ جلدی شو ہونے کے لیے کیا ہوگا آپ کو نام یونک نہ ہوگا ورنہ چھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اب ایک ایمیج پر چل کر تو یہاں پر دیکھیں یہ میری ایک ایمیج ہے تو اس ایمیج کو آپ کسی بھی سوشل نیٹرک پر اپلوڈ کر دیجئے میں نہیں کہتا بلوگر پر ہی کیجئے آپ کو بلوگر پر یا فیس بک پر اپلوڈ کرنے پہلے کیا کرنا ہوگا وہ اس کے پروپرٹیز میں جانا ہے یا پھر یہ دی موبائل سے کر رہے ہو تو آپ کے اس کو ڈیٹیلز کی جگہ رینیم میں جانا ہے اور یہاں پر ڈیٹیلز میں جا کر یہاں پر اس کے ٹائٹل کو چینج کرنا ہے ٹائٹل پر دیکھیں دبل کے لیے کہ یہاں پر سائیڈ میں آکھے کرو گے تو یہاں پر اس کا نام کھل جائے گا اور یہاں پر اس کے سبجیکٹ میں بھی آپ کو نام ڈالنا ہے 5 ایسٹار اس کی ریٹنگ کرنی ہے ٹیکسٹ میں بھی آپ کا اپنا نام ڈالنا کمنٹس میں بھی اپنا نام ڈالنا سارے کے ساری جگہ پر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے ڈیٹ اوپ برطی دے آپ ڈالنا چاہو تو اپنے فیس بک والے ڈال دیجئے گا دوسری بات فیس بک سے تو آتی ہی آتی ہے لیکن اسے تھوڑ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح اچھا ہے کہ آپ کچھ بلوگر سائٹ سے ڈال لیے بلوگر ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں میں نے پیچھلے ہی ویڈیو میں دیکھا ہے تو میں نے ڈسکریپسن میں اس کی لنک ڈال دوں گا تو آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ بلوگر ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں فیلال میں ڈائریکٹ سرنے والا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں بلوگر دوٹ کوم اور بلوگر دوٹ کوم پر جانے کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک نئی پوسٹ لینے ہی آپ کو سمپل ہی نئی پوسٹ کیسے کرتے ہیں پیچھلے ویڈیو میں میں نے بتا ہے بلوگر پر تو یہاں پر نئی پوسٹ پر آپ کو سمپلی کلک کرنا ہے اور نئی پوسٹ پر کلک کرنے کے بعد میں اس طرح کی آپ کے سامنے ایک مینیو اوپن ہوگی جو تھوڑا لوڈنگ لینے میں ٹیم لگ رہا ہے میں نے نیٹس پلو ہونے کرنا اور یہاں پر انسٹ ایمیج پر آپ کلک کر دیں گے انسٹ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر اس طرح کا بوکس کو لگا تو آپ اپنا نام ڈال دیجئے یا پھر وہ ایمیج یہاں سے آپ کو سلیکٹ کرنے ہی ہے سمپلی دیکھیں میں سلیکٹ کر کے بتا بھی دیتا ہوں چوز ایمیج پر کلک کرنا ہے چوز ایمیج پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو جہاں پر وہ ایمیج تھی دیکھ سٹوپ پر تھی تو میں دیکھ سٹوپ سے یہ والی ایمیج اٹھا لیتا ہوں اور اس ایمیج کو اٹھانے کے بعد میں کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کا ٹائٹل اسکرپسن زیادہ نہیں ڈالا ہے تو آپ کو کیا کھنا ٹائٹل وغیرہ سارے کے سارے اچھ سے ڈالنے ہی فیس بک سے مادم سے کرتے ہو تو آپ کی ایمیج میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بہت زلد اسیو ہوگی دو یا تین دن کے اندر آپ کی گوگل میں آنے لگ جائے گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے پوشٹ ٹائٹل میں آپ کو ڈالنے ہیں دیکھیں دو یا تین دن سے نہیں آتی ہے تو پندرہ یا بیس دن بعد میں تو جرور جرور آ جائے گی کیونکہ اس میں کہہ ٹائٹل وغیرہ ہم نے ٹھیک نہیں دیا ہوتے ہیں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں سنکر اور یہاں پر کماؤت کرنا چاہیے تو کر دیجئے چلو رہنے دیجئے اتنا ہی رکھتے تھے ہیں سنکر اور یہاں پر میں سنکر کے ساتھ ساتھ سنکر فوٹو کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے یونک ہو جائے سنکر فوٹو اور یہاں پر تھوڑا سا جو ہے یونک ہو جائے جیدہ تو نہیں ہوا پھر بھی یونک ہو جائے اور یہاں پر کیا کرتے ہیں پھر پبلیس پر کلک کر دیجئے یہاں پر دیجئے آپ کو کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اور پبلیس پر جیسے ہی کلک کروگے تو یہ میرے بلوگر پر جاکر فوٹو سیو ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ کو پبلیس کرنا ہے اور ایڈ کمنٹ میں بھی آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے ہیلو فرینڈز ہیلو فرینڈز ہیلو فرینڈز مائن نیم ایج سنکر سوری تھوڑا اس پر ملے تو ہوں اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو شیئر کر دینا ہے پبلک رکھتے ہوئے اور شیئر پر کلک کر دینا ہے سوری تھوڑا پہ نیچے ایس پر لے لیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں اور شیئر کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے اپنی ویوز دیکھنا ہے مطلب بلوگ کو دیکھنا ہے بلوگ کو یہاں سے آپ ٹائپ کر کے دیکھیں لیجئے یا پھر یہاں ویو بلوگ پر کلک کر کے دیکھ لیجئے اور اب آپ بلوگ کو دیکھو گئے تو یہ فوٹو جا کر وہاں پر سیو ہو چکی ہے یہ دیکھیں میرے یہ فوٹو آت سکی ہے بلوگ میں یہ اپنے ویب سائٹ میں آت سکی ہے جو فیڈی ویب سائٹ بنانا میں نے بتایا تھا اور فیڈی ویب سائٹ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں پچھلے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس سے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں نے کئی بار مجھ سے کہا بھی ہے اپنا سینٹر دکھاؤ اور اس میں میں نے اپنے سینٹر کو دکھایا ہے اور آنے والے کچھ کلاسس کے بارے میں میں نے بتایا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب ہم پھر سے چلتے ہیں اپنے گوگل میں اور کچھ اور باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں گوگل ڈوٹ کوم پر ہی کون سی باتیں امپوٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی ویڈیو کو ڈالنے کے لیے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر کچھ بھی آپ ٹائپ کرتے ہو تو وہ سرچنگ لسٹ میں زیادہ سے زیادہ کیسے آئے گا ایک تو یونیک ہونا چاہیے ٹائٹل اسکریشن وغیرہ آپ اپنے ایمیج کی دیجئے اور دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ ایک سوسل نیٹرک پر آپ نہ ڈالیے جتنا زیادہ آپ کو لائک سے پھر اس پوسٹ کو دیکھ جائے گا اتنا ہی زیادہ گوگل پوپولیٹی میں آجے گا اور بار بار سے الگ الگ فون سے آپ اسے سرچنگ کرتے رہے سرچنگ کرتے رہے جو آپ نے نام ڈالا ہے جیسے جیسے آپ سرچنگ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے گوگل کو یہ ریلائز ہوگا کہ یہ نام بار بار سرچ ہو رہا ہے آپ کے لئے دیکھنا کیا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں الگ الگ فون سے کرو گے تو الگ الگ ائی پی ایڈرس گوگل کے پاس جائیں گے اور وہ سمجھ گے کہ آپ کو دیکھنا کیا ہے تو وہ اس ریجلٹ کو جو ہے اپنی جتنی بھی ویب سائٹ سے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرے گا وہاں سے اٹھا کر اپنے اندر ڈال دے گا اور پھر آپ کی ریجلٹ آنے لگ جائے گی ورنہ سروات میں تو میری بھی نہیں آ رہی تھی اور جیسے ہی آپ اپنا نام لکھو گے تو بہت ساری پوشٹ آپ کو مل جائے گی جیسے ہمارے چینل کی تو ملتی ہے اس کے اللہ دیکھیں میں سنکر یہاں پر نام لکھتا ہوں سنکر اماؤت اور یہاں پر اہ بھی لکھتا ہوں دیکھیں اس میں میری تصویریں نہیں آئیں گی کیونکہ میں نے اپنی تصویروں کو کوئی پبلکلی نہیں کر رکھا ہے کیونکہ پبلکلی بہت سارا ایسو جاتا ہے مجھے کیونکہ اسے پبلک رکھے گا آپ فیس بک میں اور اس کے بعد میں کیا ہوگا آپ کی تصویریں آنے لگ جائے گی فیس بک کے اندر اور پہلے والی امیجیں میں نے پبلک کی تھی لیکن اس میں ٹائٹل وغیرہ جو ہے ٹھیک سے میں نے دیا نہیں تھا تو وہ آنے والی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جتنی بھی فیس بک پر لوگ ہیں وہ ان کے آرہے ہیں جو پبلک تھی یہ والی دیکھیں جب آپ ویجٹ کرو گی تو فیس بک پر ہی آپ کو لے کر چلے گا اور فیس بک پیجے سے یہاں سے آپ کو یہ اٹھائیو امیجیں مل جائے گی تو چلے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں دیگی جان کر آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ دی اور کوئی سوال ہے تو کمینٹ بتائیے کوئی سجیسن ہے میرے لئے تو پلیر کمینٹ میں ضرور بتائیے گا اور بہت سارا پیار آپ کا ایسے ہی ملتا رہے چینل کو تلیر